وَتَيْنَكَ الْكَوْسَرِ فَسَلِّنِ رَبِّكَ وَنْحَرْ وَذْخُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِلِ إِنَّا هُوْ كَانَ سَادِقَ الْوَادِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةٌ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي يَا هَيُّ أَنَّذِينَ آمَنُوا سَنُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَشْلِيمًا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد ما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سَنُّوا عَلَيْهِ وَسَلُّونَ موزد صحامی نظرات صدرِ محفل زیوہ کار علماء اکرام استاذ علماء مناظرِ اسلام عفظ مصطفی صادق صاحب دیگر مضافات تو آنے والے گئیور مسلمان بھائیو مقصر عبد السناء توبار انگل تعداد درود السلام نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زادہ پاک آج امت مسلمان دے اندر بے حسیدہ اتنا عالم ہے کشمیر جر رہے ہیں کشمیر ایس ٹیم جنت ازادی دا نام ہے جنت نمہ واتی اس دے اندر رہنے والے اپنے گرنچ قید ہو کے رہیں اور پاکستانی سیاستانہ نو اپنی لڑائی پئی ہے اور نوہ سسانے لفظ اللہ جاندہ ملے دیاں بڑیاں ایڈے ایم ترے طریقے نا نہیں لڑ دیاں جنہیں ایم پی ایم این ایس ٹیم سمبلی چے لڑن دا ہے چاہی دا ہے نا سارے ہاں کرستی پہ لے کے تے گلی چلے ہونا چاہی دا ہے نا لو بھی ایتھے بڑیاں نا چھپیاں لے کے لڑائی لڑو وزیراعظم تے ہو چھپیاں دن دا ہے پہلے پھبے کٹن بڑیاں چھپیاں دن دیاں 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 سے ایک تھانے دار سی انہیں نا پرچے دے اندر ساتک بن جا چے اسی نبے سال دی بی بی نو پاہتا وکیلہ نے جائے دے سامنے چنگی بحث کی تھی انہیں کہا جاج صاحب بڑی تو ہی نے کہہ نبے سال دی مائی ترن تو آتر ایک کی میں لڑائی کر سک دی موچے دے داند کوئی نہیں ایک تفتیشی نو پوچیا جائے کہ کس قنون دے تیت کیڑے شواہت دے تیت اس مائی نو لڑائی دے کیس جس ستک بن جا چے اندر کیتا گیا بڑی نو نا پا دیتا بھی نا دی ماں نو تھانے پیسی بڑا مانگے دے نا دی گیر تا ہو رولے گی آج امت مسلمان دے نوجوان کوئی کسی دی بیٹی نو چورنی لکھ رہے ہیں کوئی ٹھکنی لکھ رہے ہیں کوئی کسی دی بیٹی نو چورنی لکھ رہے ہیں کوئی وزیر اعظم دی بیٹی نو چورنی کہہ رہے ہیں کوئی سابق وزیر اعظم دی تین چورنی کہہ رہے ہیں اس سابق دنیا دے تھکا دے بے حیامان دا ٹولر لے آئے ہیں جنا نا اسلام دی غیرت نا کاردی غیرت نا اسلام دے مننوالی اندی کو غیرت دا خیار رہے ہیں پوری دنیا دے پاکستانی قوم دا سار چکا دیتا ہے نا پرتمیدان اے فیس بوک دے بدماشا نے بدماشی دیا خیر کر دیتی ہے اے کام مگر کوئی مولوی کرے تینا نے لالا لالا کر دے نہیں اے کام مگر کوئی مولوی کرے نا تینا پورے پاکستانی پوری دنیا دیا جنسیاں نو کہہ کے چھٹنا ہے جی مولوی انج دے جی مولوی انج دے تے اپنیا کرتو تاں بے خلو جو کش کرن دے جی فیس بوک دے جو سوشل میڈیا دے کرن دے اے جج نے کہا بھی ہاں بھئی آرو اے تفتیشی بول اے نو کس قانون دے تیت اے مائی تے ترن جو گی نہیں اے نو ساتھ کو انجائی تو اندر رکھے ہیں بھئی بلکل سیٹے آئی سپیکر انہیں کہا جناب میں دلیل دماغا بحث کرا لو دوما وکیلہ نے بحث کی تھی کہ نبے سال اسی سال دی مائی کیا ہوں ساتھ کو انجائی رکھی ہے اس تفتیشی نے جڑا سوال دا جواب دیتا نا انہیں کمال کرتا انہیں کہا جناب اس مائی نے او کم کیتا ہے جیڑا دنڈا والا بھی نہیں کرتا اس مائی نے او کم کیتا ہے جیڑا ترن والا بھی نہیں کرتا انہیں کہا دجنے کہا دلیل دے کی کتا ہے کہندہ جناب اے ممہ بول جو گی نہیں دنڈ نہیں اے ترن جو گی نہیں پر اے حطان دیکھ شاریان الاندیسی پھاڑ لو یعنی انہیں عوام اپنے بچیاں دی گیرت جگائی گھاتھنا شارع کی تا پھر لو لہذا انہوں میں ساتھ کون جا چندر کر دیتا اے حالات نے پاکستانی عوام دیں میرے بھائیوں جدنا کیڑ کڑنی ہے نا انہوں جڑے مرضی کیس چپڑا لو جو مرضی کرا لو بڑھینہ علی لڑائی پاکستان دے اندر پہلے لوکی بڑھینہ لڑائی ایک راؤں دیاں سی بڑھینہ بندیاں نو تیش دوان دیاں اربانچوی شیخ صاحب نو پوچھنا اربانچوی جدو جانگون دی سی نا آورتہ ایسے ایسے شیر پڑھ دیاں سی کہ بندیاں نو غیرت آن دی سی جو میں ایسے شیر پڑھیا سی نا ظالم نو ظلم تورو باؤں جا پانو جوانو چونیاں کشمیری بین بکارے دنو نیندر آیاں گوڑیاں اے شیر بنایا سی کیوں کہ مسلمان آن دی غیرت ذرا جاگے ظالم نو ظلم تورو کو جا پانو جوانو چونیاں کشمیری بین کو کارے دنو نیندر آیاں گوڑیاں ارب دیاں آورتہ بھی اسی طرح شیر اربی جو پڑھ کے تے مجاہ دین نو غصہ دلان دیاں سی کہ ارب تیس چاون تے جنگ لڑھن تے جتن ایس شروع تو کام تو رہا آج پاکستان دی اندر میں دیکھے ہم مرد بڑھیاں بڑھ کے اللہ جاندہ ہے کشمیر دی میں تا وقت تے تے سملی دے جلاس نو کھاڑا بناتا ہے نہ وزیر اعظم جلاس چے جاندہ ہے اور کتر دا سر برائے کہ سملی دے اندر نہ جائے آپ پہ آن دا ہن دا ہی سملی چے نہیں جاندہ وزیر اعظم تے ان جا کے ہوتے قیادت کریں جی اللہ تے نو باہ دیتا ہے ایس کرسی تے تے خدا دا واسطہ پورے عوان نو نا لے کے چل ایس ٹم سلو دا وقت تے چور پھڑ لیں ٹھاک پھڑ لیں تیری پہنویں آجے میں گئی ایسے کام چھے ساری آجانے نے جن نے ملک چھو چور ساری پھڑ لیا پر اب وقت ایس ٹم کشمیر نہ ترند ہے بولو کدنہ ترند ہے کشمیر نہ اچھی بولو کشمیر نہ چھو 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 چھ کنے پرسال انڈیوٹی دے رہے ہیں بادشاہ دکھا یہ صرف گلہ کرنی ہے سوکھیاں تے اوکھے پالن بول صرف بندہ جو دور اندہ ہے نا اقتدار تو وہ تو بڑے باشن دیندہ ہے میں جناب اینج کر دوں میں اینج کر دوں ہون بغیر سکوٹی تو جا کے وہاں ہیں وزیراعظم آفز ہون جا کے وہاں ہیں سیکل تے ہون بنی گالا تو سکوٹی ہے ٹاوے ہاں جاتی ہوں مرا چو ٹایسو نا یہ تو ہٹاوے ہون بادشاہ ہے یہ بھی وزیراعظم ملک دا بادشاہ دی سکوٹی ہوں دی مگر یہ کلنا ہاں ہاں ہی کری ہے سویر ہے ہاں ہی بھی جیل چو مانگے کیوں کومت چوہ دیو بادشاہ ہے میں صاحب اپنے بچیاں نو پیل کر آنگا فیس بک دیو دیں کسے دی پیٹنی کسے دی مہاں کسے دی پیننو چورنی نا کوا ٹھگنی نا کوا کومت جانے کومت کا میں صرف عدلیہ نو جازت دینا عدلیہ پکڑے نا ساریاں ڈاک مانو اندر دوے تے انہ تے جرم ثابت کریں خدا دا واستہ زندہ دلانے لہور شہر دے باشیوں ہاتھ سے چوڑ آنگا کدی اپنی پیس بک دیو دے کسے دی پیٹنی دی تضلیل نہ کر کسے دی پینن دی تضلیل نہ کر کسے دی مہاں دی تضلیل نہ کر یہ مسلمان دا شیوانی اسلام اس بات دی تاوت نہیں دینداؤ اسلام تے کسے دی ویرہ عزت نو برباد کرن دی اجازت نہیں دینداؤ خدا واستے پاکستان دے تے شخص برباد نہ کرو پاکستان دے تے شخص نو کمال نہ کرو اداریاں دے خلاب نہ بولو فوج تے خلاب نہ بولو آج اسیتے جلسہ کرنے پہنیاو ادارے ویکھلانا بادر دے پارا دے رہنے فوج پارے دے رہی ہے اللہ جاندہ ہے کئی کرنل کئی برگیڈیر کئی فوجی میرے یار نے میں نو داستے لے کے ایسی بادر دے ایسٹم جا رہے آؤ میرے ویرہ وجہ کیا ہے اداریاں دے خلاب پوسٹان لگایا کر اور ایک لے خلاو آج کسے دی بیٹی نو زلیل کریں گاو کال تیری بیٹی بھی زلیل ہونو آس تے تیار ہو جے یہ تے دین دا لہنے خدا واستے مردان دیل لائی مردان چے رکھو اور تنچنا لے کے جاؤ تے مرد بھی یورت نہ بن مرد بن مردان ماں کو جناتی کال کرن مرد دی زبان تے کدی بھی ایسی باد نہیں آن دی جدن لو نو خبات انیاں دے دے عزیزان من عرض کرنا چاریا مسلمانو مو دی کھانی پاوے مگر پالٹی مگر نہ لگو پالٹیاں پاندیاں رہن دیاں اپنے ملک دی خیر خی کرو اپنے کشمیر دی خیر خی کرو اپنے اسلام دی خیر خی کرو پالٹیاں مگر لاکھے نہ برتا نہ بتاؤ پالٹیاں مگر لاکھے پوری دنیا نو تماشا نہ دکھاؤ ایوان مقدسے پارلیمنٹ دے اندر تماشا نہ دکھلا ہو پوری دنیا دے دے تماشا کھڑا کر دیتا ہے انہان اللہ اے ہوئی نہی لہراجیون ملہ جاندہ ہے صدرہ یورتے خلاف لوگ کا نعرہ ماریا ہو استیفہ دیکھے کار چلے گیا ہو اللہ جاندہ سملی دے اندر بغیرتہ کا لفظ کہہ دیتا گیا ہے اللہ دے نبی فرماندی میں ملک دا سربراہ ہوئے انہوں کال نہیں کرنی پاہے جتنا مرضی گندہ ترین ہوئے ملک دے سربراہ نکال نہیں کرنی کیونکہ پورے ملک دا سربراہ ہوندہ ہے پرسی عزت والی تے بیٹھا ہوندہ ہے اس پاس دے میں پر ملاک کا مانگا ہو کالی نہ پکو مسلمان دا شیوانے اے قرآن پڑے آجے درہا ہو اللہ پاتے قرآن نے کیا ہے بازکر فل کتاب اسماعیل انہوں کانا سادے کل وعد وکانا رسولن نبی آن عزرت اسماعیل نبی وعدیاں دے سچے عزیزہ نے من قربانی کے سوادہ درہ دن دیئے کہ وعدہ وفا کرنا میں وعدے دی پبندی کرنی ہے وعدے دی بڑی اہمیت ہے قربانی دی خال ایک کے تے وعدہ کئیاں نہ لکیتا ہے قربانی دی کھا لکی نہیں ہے تے وعدہ تے تیری قربانی کتے قبولو اسماعیل اللہ السلام نے قربانی دی سن لو اپنی تاؤن بابا دی چھوڑی تلے رکھی بابے نے قربان کرنواز تے تیاری کی تی تے اللہ نے صفت زمین تے دیکھی قرآن بناتا کہ ابراہیم بھی وعدے ہیں دے سچا اور اسماعیل بھی وعدے ہیں دے تے اسی کنے وعدے دے سچے نہ کومت وعدے ہیں دے سچی اندھا ہی کروڑ مکناب جی نوکری دینی اگلے ہاں بھی چارے ویلے ہوگئے پنجا لاکھ مکان بنا گے دیوناس اگلے بھی ٹائی ہوں دے کہ اندھا ہی گریپانو میں ٹیکس نہیں لاؤنا ودا ہی ہوں دے لائی ہوں دے سابندی کاچی ایڈی کو ہوگئی ہے کس میں ایک کران آئی ہے تھوٹی لکے لیٹرین چی جا پائیں دی تو اس جنو دنوں دا سائی کٹھا ہی ہوں دے ٹیکس ودا ہی ہوں دے تے جناب آن دا پٹرول سستہ کروں ڈیزل سستہ کروں تے ہون ہون ایک سو ٹھان رپی ہوگئے کل کی نہ کومت وعدے وفا کر دیئے تے نہ جناب اے مسلمان عام وعدہ وفا کر کنے کو وعدے پورے ہو رہے پرسو آئیں وہاں دا پرسو آئیں کہ ہم بھی آفت تیہ بہن جی نے تمہیں نماز پڑھانا ہے انہیں بیٹھے انہیں اللہ ساتھی حاضری قبول فرمائے سارے آمین کبھو نا میں نے یہ بس دے اندرے نہیں گرمی جے ہی دے دینے شاپنگ کر لو گئے انہیں تُسا مسجدہ روح کر لے آئی اللہ تاڑا آنا قبول فرمائے میرے بینے تم ہی تیان نہ سن لاؤ میرے بیرہ تم ہی تیان نہ سن لاؤ جڑا قربانی کر دائیں وہ اپنے نبی اسماعیل دی سیرت ویگور کرے وزکر فیل کتاب اسماعیل انہوں کانا سادے کلواد وکانا رسولن نبی آن اسماعیل نبی وادیاں دے سچے بخاری چلکے ہیں میرے نبی پروندے نے ایک بندے نو ہزار دینار دی لوڑ پہ گی میرے ویرہ ضرورت مندان دے کام آیا کر مسجد نو کرز دی لوڑ پہ جے کرزِ اسنا دے دیا کر درسنوں کرز دیلور پیجے کرزِ اسنا دے دیا کر میرے ویرہ ذرا تیان نہ سن لاؤ اللہ پاک دے دربار ننمی پیار کریا کر کال بڑی وڈی ہیں ایمان تازہ میں اللہ راضیوں میں میں ذرا لپس سنوا لینے سیل بخاری چلے کے آئے آجی عبدالغفار صاحب بھائی قاسم کنی دور تو دوست بابا ہے سابدہ آنا اللہ قبول فرمائے حیاتیاں مانو بڑی قیمتی بات ہے کائنات سردار نبی پر ماندینے اے بخاری چلے کے آئے ایک بندے نوں ہزار دینار دی لوڑ پہ گئی اے نوے کیا نا ہزار دینار بڑی وڈی رکمیں اے نوے کیا ملے دالانوں پچھے آئے تو آمانو علل بر ریوہ تکوان نکی دے کمانچے تاون کرنا ہے تے بریاں کتھے چونگی امرسدو تے بھائی جان کہنچی امرسدو تو اسمان صاحب آئے کتھوں دوست ہے باب چل کے آئے حیاتیاں مانو لہوریہ سنی دیانن ہزار دینار دی لوڑ پہ گئی انا رحمت اللہ قریب من المقسینیل والاہ یو حب المقسینیل اللہ نے کی کرنو آلیاں پیار کر دائی اللہ نے کی کرنو آلیاں پسند کر دائی ہزار دینار دی لوڑ جوندیاں لوڑا پہ جاندیاں نے کمیرہ سنو کتھے گزر مطابق ہی بہت مشکل کتھے اگے ورطان دی جانائے نا دے میں تے چاندی دی چھاپوئی نہیں کتے سونا ہنڈان نو دی جانائے کتے گلچ پاٹیاں لی رانے کتے ریشم ہنڈان نو دی جانائے دیلے کرے پیغمبر نو روگ لامے تاندرستی پیران نو دی جانائے دیکھے یوسف نو تا جے پیغمبری دا تاکتا میسر دے گتے بٹھا دے نائے یہ لادیاں مرضیاں ہیں ہے ہی کوئی والے سنگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی چھوڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے اور لوڑ پیجان دی امریکہ ہے سٹیم پوری دنیا دا ماما ہے پر کرزے دی لوڑ انہوں ہی پین دی اچھی بولا کرزے دی لوڑ سن دیا لوڑاں پیجان دی ہیں ہر ملک نے ایک دجھے کو لینہ دینا ہے کسے نہ کسے دا لینہ پاکستان دی تو ہی نہ کریا کر کہ پاکستان کرزے ہی ملکے میں وہاں دنیا چھے سعودی عرب کیڈا میر ملک دیو بھی کرزہ لیندہ ہے دبائی کڈا میر ملکے دیو بھی کرزہ لیندہ ہے میرے ویرہ کڈا ملکے جڑا کرزے نہیں لے رہے آؤ ویرہ سنتے آن دین کال پڑی مٹی ایمان تازہ ہوئے اے لیند دین بنے آن دنیا دیتے اللہ میرے ملک دے کرزے اتار دے ہوئے اللہ پاکستانی میشے ٹھیک کر دے ہوئے جڑے کاروباری پریشان ہے اللہ مشکلہ آسان کر دے اللہ جڑے کرزدار نے کرزے دور کر دے جنہوں چوٹے ہیں وعدیں آن دی آدھتے ہیں اللہ نا دے وعدیں پورے کر دے آمین کبھو نا یہ تھے بڑا وعدہ مسجد جو وعدہ کر لیں گے زار پیہ میں مسجد جو دینا ہے تے کاری صاحب تے تین چکر مروان دے تے اندر ویخ کے کیمرے چی آدھتے ہیں مولوی انہوں کا وہ کارنی ہے گئے جلے آجی دے نامتے ہو لین آیا ہے جے تم مور دیتا ہے جے سخی نے سب کچھ کھولیا یہاں تُو کدھی کنڈی کھڑکائیں گا قدیس سوچی آئیں ہندو جاندہ ہے مندر سب کچھ لے کے سکھ جاندہ گردوارے سب کچھ لے کے حیسائی جاندہ گرجے سب کچھ لے کے ایک مسلمان ہے جنہیں مسجدانے واسطے اگر بیل بھی کٹھا کرنا سپیکر جمالوی انہوں کہنا پینا ہے بیل لائے سارے کٹھے کرو چلے آجی میں تیرے کاردہ بیل تاردہ ہے تو مسجد نو نہیں کہہ سکتا کہ پنجاہ نمازی مغرب دے ٹیم نماز پردے نے پنجاہ کرنچو پنجاہ بندے نے اگر ہزار ہزار پیا پکا نیت کرلن کہ میں مسجد نو مران چیومہ میرے پتروں جت تک تاڑی میری لڑی زندہ روے مسجد نو ہزار پیا جانا چاہیدہ ہے اللہ دے قسم اٹھانا ہے نہ مسجد دے گلے رکھن دی ضرورتے نہ مسجد دے جناب اللہ کوئی اعلان کرن دی ضرورتے گلہ ہور ایسے یہ ضرور پچھنا ہے سو کھال لو ہی مولوی کھا تے نہیں گیا کھالیا تیری کورتے لاتا ہے سو دی کھال لو تین سو دا پٹرول ہزار دیاں منتاں اچھی بولو کنے دیاں ہزار دیاں منتاں تین سو دا پٹرول تے کھال بھی کی سو دی تے پوچھ دے نہیں مولوی کھلنا دے نہیں کھا گیا ایدہ لے دن توں لیا ہاں کھال چکے جی تیری بیگم تینوں نے چوکا تادا کھیاں تھے انہیں امترے آتو ایدہ لے دن کپڑے خراب کر رہے ہیں تے مولوی کھالیاں دا جی نہیں کر دا اپنے بچیاں نایید ویکھن ایسے ہی کو جنادی لڑی چھوان بولو ساڑھا بھی جی کر دا پھرنو مشالہ مار باغ پھریے ساڑھا بھی دیل کر دا منارہ پاکستان جائیے ساڑھا دیل کر دا جلو پارک جائیے ساڑھا بھی جی کر دا پر نہیں ساڑھے دیل نو اصا مار لے آئے کہ آج مسجدیاں درستیاں کھلا کٹھیاں کرانگے پورا سال طالب علم کھانگے سونے نبی دا دین پھیلے گا قیامت نو جنت چھ موجہ مانا گیا نہیں تے ساڑھا بھی جی کر دا ایک قربانی آلے دن اید آلے دن گلی گلی پھرنا چھوڑی لے کے تکبیران کر کے کھال لے ہونی ایک سوکھی گال نہیں گی اب تو کھا کم اللہ واسطے کسے گیات کرنا ہے لوگ کی گلن کر دیں میرے مار دیں اللہ جان دا رہا تے آن میرے والے امامِ عالموں کام حسنین دینا نا جان نو ماننے والو میرے مدری تاہی دار علی مدر آئی دار دا کلمہ پڑنے والو سنے آجے لوڑا پہ جان دیاں ہزار دنہار دیل اور پہ گئی بخاری چلی کے آئے ہزار دنہار دیل اور پہ گئی ہے امام انبیاء دا کلمہ پڑنے والو میرے مدری کریمہ کانو ماننے والو لاہور یا سنے آجے ہزار دنہار دیل اور پہ گئی اس بندے نو تے کی کہن دا پہ آوے کہن دا اللہ والے آن میرے والدار لوڑے کسے ملے چے دی مدد نہیں کی دی انو پتا لگا دریاؤں پار فلانا بندہ پلانے دی مدد کر دین دا گریب دی مارے دی ضرورت ماندے کہن لگا اسلام علیکم علیکم شلام کہن دے نکی میں آنے ہوئے نے میرے بھائی یادل کل بڑی وٹی سنو آ لیے کہ آئی مان تازہ وے اللہ راضی ہوئے اللہ عمر جب برکت فرمائے سنے آجے اینج کر کے جناب کھڑ آئے کہن دا یار میں نو ہزار دینار دی لوڑ بھائیے پہنچتا پچھاندہ تیرے تک پہنچے آئے اے بخاری شریف چلی کے آئے کہن دا یار ہزار دینار لے دے دے وان پر تیرا زامن کون ہے کہن دا یار میرا زامن ہندہ تیرے تک کی میں ہندہ ہو میں اتھے ضرورت پوری کر لیندہ ہو کہن دے نئے نہیں اللہ دے نبی نے فرمائے زامن ضروری ہے میرے ویڑا سنیں جرہا تیان دے نال ویڑا تمہیں زامن لے لیا کر اے زامن لینا کوئی گناہ نہیں گاؤ زمانت لینی شریف نے گناہ نہیں دیتی ویڑا تحریر لے لیا کر لکھن والا بندہ کدھی پریشان نہیں ہندہ ہو اتھرہ تے ویڑا میرے نبی نے فرمایا ہو ویڑا بخاری چلے کے آئے تا آوانوالبیر وطاکواؤ نکی دے کمہ چا دامن کریا کر لوڑا پہ جان دیاں نے ہزار دینار رکم بڑی وٹی ہے کہن دے نے یار زامن چاہی دا ہے اس بندے دیاں کھانڈوڑ بھینیاں لور مندے کہن دا یار رویاں کیوں ہیں پروفیسر قدیر محمود بوٹی آلے ہو مسئلہ سننو آلائے کہن دے نے ہزار دینار دی لوڑے کہن دے نے یار رویاں کیوں ہیں کہن دے رویاں ہے سواس دیاں رکم بڑی وٹی ہے پر میں نوں لوڑے تو انکار کر دیتا ہے میں بڑی امیدنا آیاں شاہ تے زامن تے میرا کوئی نہیں اس بندے دیاں کھانڈوڑ بھینیاں تے کہن دا اچھا پر آخری حل اے یہ تیرا میرا خدا زامن کہن دا یار ہزار دینار دے دے تیرا میرا خدا زامن تے اگے بھی بڑا ایمان والا سی اینج دا ایمان یقینوں میں تے گل بندی ہے کہن دے نے یار تُو سبت وٹی نو زامن بنا لے آئے تے جا تے نوں ہزار دینار دیتا ہے ہون سخی بڑا ڈاٹا ہے تیرے کل پیسے رہن نہیں دےوے گا جا میرا یقین ہے اللہ دے قسم اٹھانا ہے سمجھ میں دے اندر میں نوں میں کوئی قوید میں لاکھ ورہاں سوچاں گا یار کہندہ اللہ زامن بنا لاؤ پر او کیسا ایمان والا بندہ سی کہندہ ہزار دینار نہ نان کا جانتا نہ داد کا نہ ماسیوں نہ پوپیوں نہ چاچیوں نہ پاپیوں تے کہندہ تیرا میرا خدا ہو زامن اللہ دے قسم اٹھانا ہے ایس واقعانے میں نوں ہی حلا دیتا ہے کہنے مجھ میں جے میں نوں ہی کوئی اٹھ کے قیدوے تے میرا کی بنے گاؤ کہنا سرمدنی دو خود دیوا کیا سنا رہے ہیں او کیسے ایمان والے لوگ سی انہوں نے اللہ دے کتنا یقین پختہ سی لاہوری آؤ آج تیرا یقین کتنا کو پختہ ہے کہندہ تیرا میرا خدا زامن کہندہ نے لہجہ پیسے جنہوں زامن بنایا ہے میں جانتے میرا رب جانے اللہ دے قسم اٹھانا ہے کیا منظر ہوئے گا لاہوری آؤ مرکز رضوان چانوا لیا ہزار دینار دے کے پریشانی ہو ہزار دینار لے گئے ہیں کہندہ تیرا میرا خدا زامن جویں جویں وعدہ قریب آ رہے ہیں اس من دن فکران لگ گئے ہیں جنہوں وعدہ پورا کرنا سی ہزار دینار کٹھا کر لیا ہے اگر می نیری پین لگ بیا چکھڑ چلن لگ بیا پر ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیض موجوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے انہوں نے لائے ہوا ہی نئے ہرا جنہوں نے افسوسے آج وعدہ پورا کرنا ہے تے میدان دے اندر نہیں دریاج تفانے ملا بھی کوئی نہیں کشتی بھی کوئی نہیں تے کہندہ راتہ بھی پورا ہے دینے نے پرنامی ہیں پیجنامی ہیں اللہ جاندہ ہے ذرا سوچونا یہ دے میرا ایک لکڑی تک خوڑ لے آئیں یہ دے ویچ سراکھیں ہیں ویچوں کھوکھ لی لکڑی ہیں یہ دے جنہیں پیسے رکھیں ہیں توڑی رکھیں ہیں ویچ پرچی رکھ دیتی ہیں تے بھی لیٹ کے لکڑی تے ترے آج سٹھن لکڑی ہیں لفظ کی کہندہ ہے کہندہ اللہ والے آن میں تے آج نہیں ہوا آسکے آن پر توں جانے تے تیرا زامن جانے پیسے ترے آج سٹھ کے نا آن دا توں جانے تیرا زامن جانے اہی تے تو بوئے نکلے وہ مسید تو نکلیے نا ہزار دا نوڑ پہ آوے ہوتے پیر رکھ لیں تیرا کیوں ہیں میرا پیر ساؤں گیا یہ نہیں پتہ ایمان ساؤں گیا ہزار تے ایمان گوان والی قوم نعر مار دیئے اللہ تے سادہ ایمان او دے نبی تے سادہ ایمان کٹا تیرا ایمان ہے تو جدی تے ایمان گوازاننا ہے تو بکری نو بکرا بنا کے ویج دینا ہے میرے لگے ایک بیلی او بکرا لے آیا نا بیگن مواندہ بڑا سستا لاب گیا ہے سویرے ہو دی بیگن پٹھے پاؤن لگی نا او تھان پہلہ مکن او نے ایک ہے تو بکرا لے آندہ بکری ہے او تھے لے ٹیپ لائی تھنا نا اللہ اللہ حدیت نصیب فرمائے اے پاپاری قوم میں کل پاک پتن بچے لابدہ پھیرا پاک پتن تے جیدہ بچہ انہوں پتا بھی نہیں تے پاپاری مینو آندہ ایک لکھوی زاردہ ساں انہوں کو لے لیا ہے تو اس آنے سوڑا کرو ایسی انہوں نے بندہ بچ پاک پچھے آنا وہاں دے ہی تے بچ نہیں نہیں دیکھو کلے بچے چوٹ بولی ہوں دی دنیا اللہ اللہ حدیت نصیب فرمائے میں پچھلے تو پچھلے سال ایک بکرا منڈی چو لے لیا او آندہ مدنی صاحب میں تاڑی تقریر سننا ہے میں نے ہوسرا ہو گیا چل میرنے تے تھگی نی نا مارنی میں نے تے سننا ہے تے انہیں ہار پائے پکرے نو تے میں کہا یار چنگا موٹا تا جائے تے سستا لب گیا اور میں سستا سمجھ کے نا میں کہا چل بھائی نہ لے پوتل کہنے دا پیاما میں نہیں رہن دے پائی تے تو بکرا پڑا میں اور نا کو کہاں کہا جے او اپنے دات پکا میں اپنے دات پکا وہ لے کے میں تریا نا کار لے گیا تے میں ویکیا تو پشاب کرے تے او ادھی ناڑ کٹی او پشاب ہی اور جگہ تو کرے میں ہمار گیا میں کہا ایک ہی بنیا ہے وہ اصبتال بخائے انہیں کہا جی یہ نو بان پہ آئے تو انہیں ناڑ کٹ دیتی ہے یہ ایتھو پشاب کر رہے ہیں تو میں پھر میں کہا لے ہاں پوتتو بھی مولوین دے کابو آئے ہیں میں پھر لپی پوری منڈی پور سنال لئی میں پھر لپیا ان جگہ دا نہ آنی لینہ بندہ بندہ نامیون دی میں پھر لپ کے پیسے پورے واپس گنگے بکران اپڑا کے میں کہا کوئی پچھے تاکھی مدنی آیا سا اللہ میرے ویرہ تھکی واجدی بھئی ہر جگہ مسلمان دا ایمان دیکھ جنو ویکھو کوئی نہ کوئی لالا لالا ہر پاسے ہیرہ پھیری اللہ حدیعت مصریف فرمائے نہ کرو ایمان دی دولت بڑی اچھی چیز بخاری چلکی ہے اس بندے نو کن نے دی لوڑ پئی ہزار دینار اچھی بولو ہزار دینار انہیں لگڑی چھے پایا تے کہندہ اللہ والے آتو جانے تے تیرا زامن جانے اچھے تانو کو بندہ کے زار پیا کشتی جو پیتے راکھ دے تے تے سٹیں گا کوئی نہیں تو اچھو میرے حل ہزار دینار تے اکھاں ڈھول پئییا تے جڑی اگلی گل سلانی کس میں برکل خوصلہ نہیں ہزار دینار لکڑی چھے رکھے ہیں دریاج سٹے آنی میریے پہنے اپنے بچیاں نو اینجدہ ایمان سکایا کر اینجدہ اسلام سکایا کر ہزار دینار وہ سلکڑی چھے رکھے ہیں تے اگلے دن ہزار دینار لے کے آب بھی تور پیاں تے جاکے انوان دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک ہونے وے کہا نا جی یار نہیں آیا وہ دا فون دے دور دے اندینی سے تے بات گمانی نہیں سوچی کہنے دا یار کام پہ آگیا ہوئے گا وے چلے آنے تم ہی کسے نہ سودا کیتا ہے نا کسے کو لیلے دے پہے نہ بنن تے مولد دے دیا کر دساں دینا دی مہین دینا دی مہینے دن اے مسلم آنے ہیں اے دا ناہی اسلام وہ کہنے لگا سنو درہ تے آنے کہنے لگا پتہ کی کہنے دا ہے چلے کال آجے گا لکڑی یا اندیوے کہران ہو گیا یار عجیب گالے لکڑی او درنو تور دی بیجد رو پانی آ رہے ہیں کال خیر دی نہیں وہ لکڑی پھڑی نا اندھا چلے بالن دے کام آئے گی کار لیا گیا تے کواڑا ماریا بچو چھن چھن کر دے دینار نکل بڑا خوش ہو یا کہ لکڑی بھی لپی دینار بھی لپے تے نالی پرچی نکل آئی اللہ والے آمینو ماف کر دیں لا ایمانان من لا احد اللہ ہوں وہ دا ایمان نہیں جدہ وعدہ کوئی نہیں میں وعدے دی پبندی نہیں کر سکیا وہ منو ماف کر دوں ہی میں پیسے لے کے نہیں پہنچ سکیا کال نو آنگا تے جدو پرچی پڑی تے وی رون لگ پیا وہاں میرے مالک تیری ہنگ قدرتاں توں ہی جان سکنا ہے اگلے دنو آیا ازمیش گڑی وڈی اننا ماں ام مالکم ماں اولادکم فتنا مال بھی فتنا تے اولاد بھی فتنا ہے میں ایک بندہ پوچھتا ہے تُسھی یتیم خانہ کیوں بنایا ہے یار مدنی صاحب تُسھی جمعے چچے تھی کتے لوگ کانو پیسے بھی نہیں کہیں دے جلسے چھ بھی نہیں کہیں دے کہ میرا یتیم خانہ تے پیسے دھو میں کہے یار گالسون میں اپنی زندگی دا تیسرا ہی سائن لاغ کر دیتا ہے یعنی جن ایک ماما تیسرا ہی سال لانوں لاغ کرتا ہے پتا نہیں پترانے منتوباد خرچ کرنا کیا نہیں تے میں اپنے ہاتھ نہ لی خرچ کر جاؤں تمہیں اپنی لین سیدھی کرلا پترانے کبرتے بھی نہیں یا اونا نڑے نالتے کمرے چھ نہیں جان دے اونا مگر کی تو اونا ہے ہاتھی صدقہ جاریہ کر جاؤ ہاتھی صدقہ جاریہ کر جاؤ ذرا تے آنا گال سننو ہاں لیے بڑی وڈی مولانا عبدرشید مجید آبادی صاحب اللہ عمر چے برکت فرمائے ولی اللہ انسانے بھوٹے واردی عمرے کم ایک کار بیگے کھان تے بولو ایک روٹی کھان سارا دین پوکھنی لگ دی ویلے بیگے زندگی گزار سکتے دینے پر جھما پڑھون میں ہوں دینے درس چے بیکے لادہ دین میں پڑھان دینے کی لالچے اے میرے آسونے آر با کالے وال پڑھونے ہوئے بگیاں پھیرا پایا ایس گندی دنیا مگر لگ کے تو اپنا اگلا ڈانگ وگایا اگلا ڈانگ وگاڑ لے آئی تے ایس گندی دنیا تیرے نل رل کے دس مول تیرا کی پایا جنا دی زندگی دین واسطے لگ جائے سنے آجے دیان نل کہندہ بڑی وڈیز میں شیطاولد کٹی وڈیز میں سنے آجے ساڑی کاؤں میں خلاو اللہ نو ٹائر پہ یہ نہیں دین دی پتر دی چانج تے لکھان سوڑ دین دی مہن دی تے لکھان سوڑ دین دی شرابان چے ڈاہ دین دی مہن دیا چے ڈاہ دین دی جنہیں لاکھ دیتا ہے انہوں ٹائیزار دین لگ گیاں کئی پاپ پر سوڑ دین نہ ہی دے مہن دائی ہزار دین لگ گیاں سوڑ دین اللہ دے راتیں نہ دینا پہیں پر جیڑے مالک نے دیتا ہے او دے واسطے سوڑ دین ایسے دنیا تے گمیں خرج کر رہے ہیں یارہ تے لکھان لہ دین نہیں رشتے داری چے لکھان لہ دین نہیں لیکشن آوے ایم پی اے ایم اے واسطے تینکل کوسر فسلیلی ربی کونہر واسکر فی القتاب اسماعیل انہوں کان صادق الوال وکان رسولا نبی آم انہوں کان صادق الوال یارہ یوں اندازین آمنون سنو علیہ وسلم تشلیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد حماس اللہ تعالی ابراہیم وعلا آن ابراہیم انہ کا حمید مجید اللہم پارک آل محمد وعلا آل محمد حماس اللہ تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہ کا حمید مجید موزد صاحبی نظرات صدر محفل زیوہ کار علماء اکرام استاذ علماء مناظر اسلام حافظ مصطفی صادق صاحب دیگر مضافات تو آنے والے گئیور مسلمان بھائیو مقصر عبدالسانات وعباد انگیم تاعتداد رود السلام نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زادہ پاک آج امت مسلمان دے اندر بے ہی سیدہ اتنا عالم ہے کشمیر جر کشمیر ایس ٹیم جنت ازادی دا نام ہے جنت نمہ واتی اس دے اندر رہنے والے اپنے گرنچ قید ہو کے رہے اور پاکستانی سیاستانہ نو آپنی لڑائی پئی ہے اور نو آپ سسانے لفظ اللہ جاندہ ملے دیاں بڑیاں ایڈے ام ترے طریقے نہ نہیں لڑ دیاں جنہیں ایم پی ایم این اے ایس ٹیم سمبلی چل رہن دا ہے چاہی دا ہے نا سارے کلستی پہ لیکے تے گلی چلے ہونا چاہی دا ہے نا لو بھی ایتھے بڑیاں چھپیاں لیکے لڑائی لڑو وزیر اعظم تو چھپیاں دن دا ہے اسی نبے سال دی بی بی نو پاہتا وکیلہ نے جائے دے سامنے چنگی بیعث کی تھی انہیں کہا جاج صاحب بڑی تو ہی نے کہ نبے سال دی مائی دورن تو آتر ایک کمیں لڑائی کر سک دی موچے دے داندھے کوئی نہیں ایتھے تفتیشی نو پچھیا جائے کہ کس قنون دے تیت کیڑے شواہت دے تیت اس مائی نو لڑائی دے کیس جس ستک ونجا چے اندر کیتا گیا بڑی نو نا پا دیتا بھی نا دی مانو تھانے پیسی بڑا مان گئے دے نا دی کہہ رہتا ہو رولے گا آج امت مسلمان دے نوجوان کوئی کسی دی بیٹی نو چورنی لکھ رہے آ کوئی ٹھکنی لکھ رہے آ کوئی کسی دی پہننو چورنی لکھ رہے آ کوئی وزیراعظم دی پہننو چورنی کہہ رہے آ کوئی سابق وزیراعظم دی تی نو چورنی کہہ رہے آئے اس سابق دنیا دے تھکا تے بے حیامہ دا ٹولر رہے آئے جنا نا اسلام دی غیرت نا کار دی غیرت نا اسلام دے منن والے اندی کو غیرت دا خیار رہے پوری دنیا دے پاکستانی قوم دا سار چکا دیتا ہے نا پرتمیدان اے فیس بوک دے بدماشا نے بدماشی دی اخیر کر دیتی ایک آم مگر کوئی محلوی کرے تی نا نے لالا لالا کر دے نی ایک آم مگر کوئی محلوی کرے نا تی نا پورے پاکستان نی پوری دنیا دیا جنسیاں نو کہہ کہ چھٹنا ہے جی محلوی انج دے جی محلوی انج دے تے اپنی ایک کرتو تاں بے خلو جو کش کرن دے جو فیس بوک دے جو سوشل میڈیا دے کرن دے وہ جاجنے کہا بھی ہاں بھئی آرو وہ تفتیشی بول اے نو کس کنون دے تیت اے مائی تے ترن جو گی نہیں اے نو ساتھ کو انجائی تو اندر رکھے ہیں بھئی بلکل سیٹے آئی سپیکر انہیں کہا جناب میں دلیل دا مانگا بحث کرالو دوما وکیلہ نے بحث کی تھی کہ نبے سال اسی سال دی مائی کیا ہوں ساتھ کو انجاج رکھی ہے اس تفتیشی نے جیڑا سوال دا جواب دیتا نا انہیں کمال کرتا انہیں کہا جناب اے سمائی نے او کم کیتا ہے جیڑا دندہ والا بھی نہیں کرتا اے سمائی نے او کم کیتا ہے جیڑا ترن والا بھی نہیں کرتا انہیں کہا جاج نے کہا دلیل دے کی کیتا ہے کہندہ جناب اے موہ بول جو گی نہیں دند نہیں اے ترن جو گی نہیں پر اے ہتھان دے شارعن لان دیسی پھال لو یعنی انہیں عوام اپنے بچیاں دی گیرت جگائی گھاتھنا شارع کی تا پھال لو لہذا انہوں میں ساتھ کونج چندر کر دیتا اے حالات نے پاکستانی عوام دیں میرے بھائیوں جیڑنا کیڑ کڑنی ہے نا انہوں جیڑے مرضی کیس چپڑا لو جو مرضی کرا لو بڑینا علی لڑائی پاکستان دے اندر پہلے لوکی بڑینا لڑائی یک رہاں دیاں سی بڑینا بندیاں نو تیش دوان دیاں اربانچوی شیخ صاحب نو پچھنا اربانچوی جدو جانگون دی سی نا آورتہ ایسے ایسے شیر پڑ دیاں سی کہ بندیاں نو غیرت آن دی سی جو میں ایسے شیر پڑیا سی نا ظالم نو ظلم تو رکو جا پان جوان چوڑیاں کشمیری بین پکارے دنو نیندر آیاں گوڑیاں ایسے شیر بنایا سی کیوں کہ مسلمان آن دی خیرت ذرا چاگے ظالم نو ظلم تو رکو جا پان جوان چوڑیاں کشمیری بین پکارے دنو نیندر آیاں گوڑیاں عرب دیاں آورتہ بھی اسی طرح شیر عربی جو پڑ کے تے مجاہ دین نو غصہ دلان دیاں سی کہ عرب تیس چاون تے جنگ لڑن تے جتن ایسے شروع تو کام تو رہا آج پاکستان دی اندر میں دیکھے آم مرد بڑیاں بڑ گئے اللہ جاندہ ہے کشمیری دی میں تا وقت دے تے سملی دے جلاس نو کھاڑا بناتا ہے نہ وزیر آدم جلاس چے جاندہ ہے اور کتر دا سر بڑا ہے کہ سملی دے اندر نہ جائے آپ پہ آن دا ہی سملی چا نہیں جاندہ وزیر آدم تے ان جا کے ہوتے قیادت کریں جی اللہ تے نو باہ دیتا ہے اس کرسی تے تے خدا دا واسطہ پورے عوان نو نہ لے کے چل ایس ٹم سلو دا وقت ہے چور پھڑ لیں ٹھاک پھڑ لیں تیری پہنوی آجبے گی ایسے کام چھے ساری آجانے نے جن نے ملک چھے چور ساری پھڑ لیں پڑا بکت ایس ٹم کشمیر نہ ترندہ ہے بولو کدنہ ترندہ ہے کچی بولو کشمیر نہ اپنے کاردہ کام میں یہ تے کال بھی کر لانگے چھے مین نینو میں کر لانگے کبھی چور پھڑے جانگے کے نہیں پھڑے جانگے یہ ہیلیکپٹر کیس چھے تے نو بھی پھڑے آ جانا یہ دے تے بھی ہیلیکپٹر کیس یہ سیکل تے جاندہ ہے وزیر آدم آؤوس کدے تے جاندہ ہے سیکل تے جاندہ ہے نہیں نہیں سیکل تے جاندہ ہے نہیں دہا مونڈے آنے پوچھو ہاں سیکل تے جاندہ ہے یہ مونڈے پڑے آن دے ہوں دے یہ بادشاہ ہے آن دا سی بادشاہ دے کار اینی فورس لگی ہے اخبار چپڑوں ہاں ایس بادشاہ دے کار کی نی فورس لگی کنے پرسال انٹیوٹی دے رہے ہیں بادشاہ دے کار یہ صرف گلہ کرنی ہے سوکھیاں تے اوکھے پالن بول صرف بندہ جدو دور اندہ ہے نا اقتدار تو وہ تو بڑے باشن دیندہ ہے میں جناب انج کر دوں انج کر دوں ان بغیر سکوٹی تو جا کے وہاں ہیں وزیر اعظم آف سے ان جا کے وہاں ہیں سیکل تھے ان بنی گالا تو سکوٹی ہے ٹاوے ہاں چاہتی عمرہ چھو ٹایسو نا یہ تو ہی ٹاوے ان بادشاہ ہے یہ بھی وزیر اعظم ملک دا بادشاہ دی سکوٹی اندھی مگر یہ کلنہ ہی کری ہے سویر ہے ہی بھی جیل چو مانگے کیوں کومت جو دیو بادشاہ ہے میں صاحب اپنے بچیاں نو اپیل کرانگا فیس بک دیو تے کسے دی پیٹنی کسے دی مانگ کسے دی پیننو چھوڑنی نا کوا ٹھگنی نا کوا کومت جانے کومتہ کامے صرف عدلیا نو جازت دینا عدلیا پکڑے نا سارے ہاں ڈاکوانو اندر دوے تے انہ تے جرم صاحبت کریں خدا دا واسطہ زندہ دلانے لہور شہر دے باشیوں ہاتھ جوڑ آنگا کتی اپنی پیس بک دیو تے کسے دی پیٹنی دی تضریل نہ کر کسے دی پیننی دی تضریل نہ کر کسے دی مان دی تضریل نہ کر اے مسلمان دا شیوانی اسلام اس بات دی تاوت نہیں دین دا اسلام دے کسے دی ویرہ عزت نو برباد کرن دی اجات نی دین دا خدا واسطہ پاکستان دے تے شخص برباد نہ کرو پاکستان دے تے شخص نو بمال نہ کرو اے داریاں دے خلاف نہ بولو فوج دے خلاف نہ بولو آج اسیے تے جلسہ کرنے پہنے آؤ ادارے ویکھ لانا بادر تے بارہ دیرے نے فوج بارے دیرے اللہ جاندہ ہے کئی کرنل کئی برگیڈیر کئی فوجی میرے یار نے منو داستے نے کہ اسی بادر تے آسٹم جا رہے آؤ میرے ویرہ وجہ کیا ہے اے داریاں دے خلاف پوسٹا نہ لگایا کر اور ایک لے خلاف آج کسے دی بیٹی نو زلیل کریں گا کال تیری بیٹی بھی زلیل انو آس تے تیار ہو جے یہ تے دین دا لینے خدا واسطے مردان دیل لائی مردان چے رکھو اور تجناہ لے کے جاؤ تے مرد بھی عورت نہ بن مرد بن مردان ماں کجناب کی گل کرن مرد تی زبان تے کدی بھی ایسی بات نہیں آن دی جدن لو نوخ پا دنیاں دیتے عزیزان اے من عرض کرنا چاریا مسلمانو مو دی کھانی پاوے مگر پالٹی مگر نہ لگو پالٹیاں پاندیاں رہن دیاں نے اپنے ملک دی خیر خی کرو اپنے کشمیر دی خیر خی کرو اپنے اسلام دی خیر خی کرو پالٹیاں مگر لاکے نبرتا نہ بتاؤ پالٹیاں مگر لاکے پوری دنیاں نو تماشا نہ دکھاؤ ایوان مکتہ سے پارلیمنٹ دی اندر تماشا نہ دکھلا ہو پوری دنیاں دیتے تماشا کھڑا کر دیتا ہے انہان اللہ اے ہوئے انہان اللہ اے راجیان اللہ جاندہ ہے صدرہ یعوب دے خلاف لوگ کا نعرہ مارے ہو استیفہ دے کے کار چلے گیا ہو اللہ جاندہ سملی دی اندر بغیرتہ کا لفظ کہہ دیتا گیا ہے اللہ دے نبی فرماندی میں ملک دا سربراہ ہوئے انہوں کال نہیں کرنی پاہ جتنا مرضی گندہ ترین ہوئے ملک دے سربراہ نکال نہیں کرنی کیونکہ پوری ملک دا سربراہ ہوندہ ہے کرسی عزت والی دے بیٹھا ہوندہ ہے اس پاس دے میں پر ملاک کا مانگا ہوئے کالی نہ پکو مسلمان دا شیوانے اے قرآن پڑے ہیں جہ درہا ہو اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے بازکر فل کتاب اسماعیل انہوں کانا سادے کلواد وکانا رسولن نبی آ حضرت اسماعیل نبی وعدیاں دے سجے عزیزہ نے من قربانی کس وعدہ درست دن دیئے کہ وعدہ وفا کرنا میں وعدے دی پبندی کرنی ہے وعدے دی بڑی اہمیت ہے قربانی دی کھال لکے تے وعدہ کئیاں نہ لکیتا ہے قربانی دی کھال لکی نہیں ہے تے وعدہ تے تیری قربانی کتے قبولو اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی سن لو اپنی تاؤن بابا دی چھوڑی تلے رکھی بابے نے قربان کر نماز تے تیاری کی تی تے اللہ نے صفت زمین تے دیکھی قرآن بناتا کہ ابراہیم بھی وعدیاں دے سجا اور اسماعیل بھی وعدیاں دے تے اسی کنے بھی وعدیاں دے سچے نہ قومت وعدیاں دی سچی اندہ ہی کروڑ مکنب جی نوکری دے نہیں اگلے ہاں بھی چارے ویلے ہوگے پنجا لاکھ مکان بنا گے دیونا اگلے بھی ٹائی ہوں دے کہندہ ہی گریب بانو میں ٹیکس نہیں لاؤنا ودا ہی ہوں دے لائی ہوں دے سابندی کاچی ایڈی کو ہوگئی ہے قسمیں ایک کرانہ آئی ہے تھوٹیل کے لیٹرین چی جا پہن دی تو اس جنوں دنوں دا سائی کٹھا ہی ہوں دے ٹیکس ودا ہی ہوں دے تے جناب آندہ ہی پٹرول سستہ کروں ڈیزل سستہ کروں تے ہون ہون ایک سو تھانر پی یہ ہوگئے کل کی نہ قومت وعدے وفا کر دیئے تے نہ جناب اے مسلمان عام وعدہ وفا کر دیئے کنے ایک وعدے پورے ہو رہے ہیں پرسو آئیں وہاں دا پرسو آئیں کہاں بھی آپت طیبہ بہن جی نہیں تمہیں نماز پڑھانا ہے انہیں بیٹھے انہیں اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے سارے آمین کبھو نا میں نے یہ بس دے اندرے نگر میچے ہی تے دینے شوپنگ کر لو گئے انہیں تُسا مسجدہ روح کر لے آئے اللہ تاڑا آنا قبول فرمائے میریے بینے تم ہی تیان نہ سن لاؤ میرے ویرہ تم ہی تیان نہ سن لاؤ جیڑا قربانی کر دائیں وہ اپنے نبی اسماعیل دی سیرتے بھی گوھر کرے وازگور فیل کتاب اسماعیل انہوں کانا سادے کلواد وکانا رسولن نبی آن اسماعیل نبی وادیاں دے سچے بخاری چلے گئے ہیں میرے نبی پر مندے نے ایک بندے نوں ہزار دینار دی لوڑ پہ گی میرے ویرہ ضرورت مندان دے کام آیا کر مسجد نوں کرز دی لوڑ پہ جے کرز اسنا دے دیا کر درس نوں کرز دی لوڑ پہ جے کرز اسنا دے دیا کر میرے ویرہ ذرا تیان نہ سن لاؤ اللہ پاک دے دربار ننوی پیار کریا کر کل بڑی وڈی ہیں ایمان تازہ میں اللہ راضیوں میں ہی ذرا لپس سنوالے نے سیل بخاری چلے کے آئے آجی عبدالغفار صاحب بھائی قاسم کنی دور تو دوست ہے بابا ہے سابتہ آنا اللہ قبول فرمائے حیاتیاں مانو بڑی قیمتی بات ہے کائنات سردار نبی پر مندے نے ایک بخاری چلے کے آئے ایک بندے نوں ہزار دینار دی لوڑ پہ گئی اینے ہوئے کے آنا ہزار دینار بڑی وڈی رکمیں اینے ہوئے کے آملے دالانو پچھے آئے تا آمانو علال برے و تکوانو نیکی دے کمانچے تاون کرنا ہے تے بریاں کتھے چونگی امر سیدو تے بھائی جان کینچی امر سیدو تو اسمان صاحب آئے کتھوں دوست ہے باب چل کے آئے حیاتیاں مانو لہوریا سنی دیانن ہزار دینار دی لوڑ پہ گئی انا رحمت اللہ قریب من المکسینیل واللہ ہوں یو حب المکسینیل اللہ نے کی کرنو آلیاں پیار کر دائی اللہ نے کی کرنو آلیاں پسند کر دائی ہزار دینار دی لوڑ جوندیاں لوڑا پہ جاندیاں نے نبی رہ سنو کتھے گزر مطابق ہی بہت مشکل کتھے اگے ورطان دی جاننے نا دے میں تے چاندی دی چھاپ ہوئی نہیں کتے سونا ہنڈان نو دی جاننا ہے کتے گلچ پاٹیاں لی رانے کتے ریشم ہنڈان نو دی جاننا ہے دیلے کرے پیغمبر نو روگ لامے تاندرستی پیران نو دی جاننا ہے دیکھے یوسف نو تا جے پیغمبری دار تخت مصر دے پتے بٹھا دینا ہے یہ لادیاں مرضی ہیں ہے ہی کوئی والے سانگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی جوڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے اور لوڑ پیجان دی امریکہ اسٹرم پوری دنیا دا ماما ہے پر کرزے دی لوڑ انہوں ہی پین دی اچھی بولا کرزے دی لوڑ سندیاں لوڑاں پیجان دی ہیں ہر ملک نے ایک دجھے کو لینہ دینا ہے کسے نہ کسے دا لینہ پاکستان دی تو ہی نہ کریا کر رہی کہ پاکستان کرزے ہی ملک ہے میں وہاں دنیا چھے سعودی عرب کیڈا میر ملک دیو بھی کرزہ لیندہ ہے دبائی کیڈا میر ملک ہے دیو بھی کرزہ لیندہ ہے میرے ویڑا کیڑا ملک ہے جڑا کرزے نہیں لے رہے آو ویڑا سنتے آن دین کل پڑی مٹی ایمان تازہ ہوئے یہ لیند دین بنے آن دنیا دیتے اللہ میرے ملک دے کرزے اتار دے ہوئے اللہ پاکستانی میشے ٹھیک کر دے ہوئے جڑے کاروباری پریشان ہے اللہ مشکلہ آسان کر دے اللہ جڑے کرزہ دارنے کرزے دور کر دے جنہوں چھوٹے ہیں وعدے آن دی آدھتے ہیں اللہ نا دے وعدے پورے کر دے آمین کبھو انہوں یہ تھے بڑا وعدہ مسجد چھو وعدہ کر لیں گے زار پی ہمیں مسجد چھ دینا ہے تے کاری صاحب تے تین چکر مروان دے تے اندر ویک کے کیمرے چی آدھتے ہیں انہوں نے مولوی انہوں کا وہ کارنی ہے گئے جلے آجی دے نام تے ہو لین آیا ہے جے تم موڑ دیتا ہے جے سخی نے سب کچھ کھو لیا یہاں تُو کدھی کنڈی کھڑکائیں گا قدیس سوچی آئیں ہندو جاندہ ہے مندر سب کچھ لے کے سکھ جاندہ گردوارے سب کچھ لے کے حیسائی جاندہ گرجے سب کچھ لے کے ایک مسلمان ہے جنہیں مسجدانے واسطے اگر بیل بھی کٹھا کرنا سپیکر جمالوینوں کینا پینا ہے بیل لائے سارے کٹھے کرو چلے آجی میں تیرے کاردہ بیل تاردہ ہے تو مسجد نو نہیں کہہ سکتا کہ پنجاہ نمازی مغرب دے ٹیم نماز پر دینے پنجاہ کرانچو پنجاہ بندے نے اگر ہزار ہزار پیا پکا نیت کرلن کہ میں مسجد نو مران چیمہ میرے پتروں جت تک تاڑی میری لڑی زندہ روے مسجد نو ہزار پیا جانا چاہیدہ ہے اللہ دے قسم اٹھانا ہے نہ مسجد دے گلے رکھن دی ضرورتے نہ مسجد دے جنابی اللہ کوئی اعلان کرن دی ضرورتے اے پنجاہ ہزار نو پھیل بھی تاردہ جگہ ٹوٹ پاچویں ٹھیک ان دی جائے گی پر ساڑی ہیں گلہ ہور ایسی اے ضرور پوچھنا ہے سو کھال لو ہی مولوی کھاہتے نہیں گیا کھالیا تیری کورتے لاتا ہے سو دی کھال تین سو دہ پٹرول ہزار دیاں منتاں اچھی بولو کنے دیاں ہزار دیاں منتاں تین سو دہ پٹرول تے کھال بھی کی سعودی تے پوچھ دے نہیں مولوی کھلنا دے نہیں کھا گیا ایدالے دن تون لیاں کھال چکے جی تیری بیگم تینوں نہ چکا تادا کھیاں تھے انہیں امترے آدو ایدال دن کپڑے خراب کر رہے تے مولوی جنہ جی نہیں کر دا اپنے بچیاں نہ ایدوے کھن ایسی کو جنہ دی لڑی چھوان بولو ساڑا بھی جی کر دا پھرن نوبا مشاہ اللہ مار باغ پھر یہ ساڑا بھی دیل کر دا منارہ پاکستان جائیے ساڑا دیل کر دا جنلو پارک جائیے وہاں کے پارڈر دے پریٹ بھی کھن جائیے ساڑا مولوی دا بھی جی کر دا ہے پر نہیں ساڑے دیل نو ایسا مار لے آئے کہ آج مسجدیاں درستیاں کھلا کٹھیاں کرانگے پورا سال طالب علم کھانگے سونے نبی دا دین پھیلے گا قیامت نو جنت چے موجہ مانا گیا نہیں تے ساڑا بھی جی کر دا ہے ایک قربانی آلے دین اید آلے دین گلی گلی پھرنا چھوڑی لے کے تکبیران کر کے کھال لے ہونی یہ کوئی سوکھی گال نہیں کی اب تو کھا کم اللہ واسطے کسے گیات کرنا ہے لوکی گلان کر دے نہیں میرے مار دے اللہ جان دا رہتے آن میرے والے امام عالی مقام حسنین دینا نا جان دو ماننے والوں میرے مدریت آئی دار سنے آجے لوڑاں پہ جان دی آنے ہزار دن آر دی لوڑ پہ گی بخاری چلی کے آئے ہزار دن آر دی لوڑ پہ گی امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدری کریمہ کانو ماننے والوں لاہوریو سنے آجے ہزار دن آر دی لوڑ پہ گی اس بندے نو تے کی کہندہ پہ آوے کہندہ اللہ والے آن منو لڑا لوڑے کسے ملے چے دی مدد نہیں کی تی انو پتا لگا تریاؤں پار فلانہ بندہ پلانے دی مدد کردین دا گریب دی مارے دی ضرورت ماندے کہندہ لگا اسلام علیکم علیکم اسلام کہندہ نے کی میں آنے ہوئے میرے بھائی آدل کل بڑی وڈی سننو آ لیے کہ آئی مان تازہ اللہ راضی ہوئے اللہ عمر جے برکت فرمائے سنے آجے ہینج کر کے جناب کھڑائے کہندہ یار منو ہزار دن آر دی لوڑ پہ گی پہنچتا پچانتا تیرے تک پہنچے آئے اے بخاری شریف جنلی کے آئے کہندہ یار ہزار دینار لے دے دے وان پر تیرا زامن کون ہے کہندہ یار میرا زامن ہندہ تیرے تک کی میں ہندہ ہو میں اتھے ضرورت پورے کر لیندہ ہو کہندہ نے نہیں اللہ دے نبی نے فرمائے زامن ضروری ہے میرے ویڑا سنیں ذرا تیان دے نال ویڑا تم ہی زامن لے لیا کر اے زامن لینا کوئی گناہ نہیں گا زمانت لینی شریعت نے گناہ نہیں دیتی ویڑا تحریر لے لیا کر لکھنوالا بندہ قدی پریشانی اندہ ہو اترتے ویڑا میرے نبی نے فرمایا ہو ویڑا بخاری چنلی کے آئے تاہوانوالبیر وطاکوہ ہو نیکی دے کم مچہ تاہوان کریا کر لوڑا پہ جان دیاں نے ہزار دینار رکم بڑی وٹی ہے کہندہ نے یار زامن چاہیدہ ہے اس بندے دیاں کھانڈوڑ پہیاں لوڑ مندے کہندہ یار رویاں کیوں ہیں پروفیسر قدیر محمود بوٹی آ لے ہو مسئلہ سنوالای کہندہ نے ہزار دینار دی لوڑے کہندہ نے یار رویاں کیوں ہیں کہندہ رویاں ہے سواس دیاں رکم بڑی وٹی ہے پر منو لوڑے تو انکار کر دیتا ہے میں بڑی امیدنا آیاں ساں دے زامن تے میرا کوئی نہیں اس بندے دیاں کھانڈوڑ پہیاں دے کہندہ اچھا پھر آخری حال اے یہ تیرا میرا خدا زامن ہندہ یار ہزار دینار دے دے تیرا میرا خدا زامن تے اگے بھی بڑا ایمان والا سی اینج دہ ایمان یقینوں میں تے کل بندی ہے کہندہ نے یار تو سبت وٹے نو زامن بنا لے آئے تے جا تے نو ہزار دینار دیتا ہے ہون سخی بڑا ڈاٹا ہے تیرے کل پیسے رہن نہیں دے وے گا جا میرا یقین ہے اللہ دے قسم و ٹان ہے سمجھ میں تے اندر منویں کوئی قوید میں لاکھ ورہاں سوچاں گا یار کہندہ اللہ زامن بنا لاؤ پر او کیسا ایمان والا بندہ سی کہندہ ہزار دینار نہ نان کا جاندہ نہ داد کا نہ ماسیوں نہ پوپیوں نہ چاچیوں نہ باپیوں تے کہندہ تیرا میرا خدا حضا من اللہ دے قسم و ٹھان ہے ایس واقعانے منویں ہلا دیتا ہے کہنے مجھ میں جے منویں کوئی اٹھ کے کہے دوے تے میرا کی بنے گاؤ کہنا سرمدنی دکھوں دیوا کیا سنا رہے ہیں او کیسے ایمان والے لوگ سی انہاں ڈالا تے کتنا یقین پختہ سی لاہوری آؤ آج تیرا یقین کتنا کو پختہ ہے کہندہ تیرا میرا خدا حضا من کہندہ نے لہجہ پیسے جنہوں حضا من بنایا میں جانتے میرا رب جانے اللہ دی قسم و ٹھان ہے کیا منظر ہوئے گا اللہ حضا رہی آؤ مرکز رضوان چانوا لیا ہزار دینار دے کے پریشانی ہو آؤ ہزار دینار لے گئے ہیں کہندہ تیرا میرا خدا حضا من جویں جویں وعدہ قریب آ رہے ہیں اس مندن فکران لگ گئے ہیں جدن وعدہ پورا کرنا سی ہزار دینار کٹھا کر لے ہیں اگر می نیری پین لگ پیا چکھڑ چلن لگ پیا پر ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیض موجوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے انہانے لائے ہوا ہی نئے حرا جن افسو سے آج وعدہ پورا کرنا ہے دے میدان دے اندر نہیں دریاج تفانے ملا بھی کوئی نہیں کشتی بھی کوئی نہیں تے کہندہ راتہ بھی پورا ہے دینے نے پرنامی ہیں پیجنامی ہیں اللہ جاندہ ذرا سوچونا اے دے میرا ایک لکڑی تا کھوڑ لے آئیں اے دے ویچ سراکھیں ویچوں کھوکھ لی لکڑی ہیں اے دے جنے پیسے رکھیں اے دوڑی رکھیں اے دے پرچی رکھ دیتی ہے تے بھی لیٹ کے لکڑی تے ترے آج سٹن لگیاں لفظ کی کہندہ ہے کہندہ اللہ والے آن میں تے آج نہیں ہوا سکے آن پر توں جانے تے تیرا زامن جانے پیسے ترے آج سٹھ کے نا آن دا توں جانے تیرا زامن جانے اہی دے تو بوئے نکلے مسید تو نکلیے نا ہزار دا نوڑ پہ آوے ہوتے پیر رکھ لیں تیرا کیوں ہے میرا پیر ساؤں گیا یہ نہیں پتا ایمان ساؤں گیا ہزار تے ایمان گوان والی قوم نعرے مار دیئے اللہ تے سادہ ایمان او دے نبی تے سادہ ایمان کٹا تیرا ایمان ہے تُو جتی تے ایمان گوا جاننا ہے تُو بکری نو بکرا بنا کے ویچ دینا ہے میرے لگے ایک بیلی ہو او بکرا لے آیا نا بیگن مواندہ بڑا سستہ لاب گیا ہے سویرے ہو دی بیگن پتھے پاؤن لگی نا او تھان پیلم کن انہیں ایک ہے تُو بکرا لے آندہ بکری ہے او تھلے ٹیپ لائی تھنان اللہ اللہ حدیت نصیب فرمائے اے پاپاری قوم میں کل پاک پتن بچے لاب دا پھیرا پاک پتن تے جیدہ بچہ انہوں پتا بھی نہیں تے پاپاری میں انہوں آندہ ایک لاکھوی زاردہ ساں انہوں کو لے لیا ہے تو اس آنے سعودہ کرو ایسی انہوں نے بندہ بچ پاک پوچھے آنا وہاں دے ہی تے بچ نہیں نہیں بیکھو کلے بچے چھوٹ بولی ہوں دی دنیا اللہ اللہ حدیت نصیب فرمائے میں پچھلے دو پچھلے سال ایک بکرا منڈی چو لے لیا او آندہ مدنی صاحب میں تاڑی تقریر سننا ہے میں انہوں اسرہ ہو گئے چنگا موٹا تا جائے تے سستا لب گیا اور میں سستا سمجھ کے نا میں کہا چل بھائی میں نہیں رہندے پائی تے تو بکرا پھڑا میں اور نا کو کہا کہا جے او اپنے دات پکا میں اپنے دات پکا او لے کے میں تریا نا کار لے گیا تے میں ویکھیا تو پشاب کرے تے او ادی نار کٹی او پشاب ہی اور جگہ تو کرے میں ہمار گیا میں کہا ایک ہی بنیا ہے وہ اصبتال وغائی انہوں نے کہا جی یہ نو بان پی آئے تو انہیں نار کٹ دیتی ہے یہ ایتھو پشاب کر رہے تو میں پھر میں کہا لے ہاں پوٹتو بھی مولوین دے کابو آئے ہیں میں پھر لپی پوری منڈی پور سنال لئی میں پھر لپیا ان جگہ دا نانی لینا بندہ بدنا میون دی میں پھر لپ کے پیسے پورے واپس گنگے بکرا نو پھڑا کے میں کہا کوئی پوچھے تاکی مدنی آیا سا اللہ میرے ویرہ تھگی واجدی پھئی ہر جگہ مسلمان دا ایمان دیکھ جنہوں بکھو کوئی نہ کوئی لالا لالا ہر پاسے ہیرہ پھیری اللہ حدیعت مصیب فرمائے نہ کرو ایمان دی دولت بڑی اچھی چیز بخاری چلکی ہیں اس بندے نے کنے دی لوڑ پھئی ہزار دینار اچھی بولو ہزار دینار انہیں لگڑی چے پایا تے کہندہ اللہ والے آتوں جانے تے تیرا زامن جانے اچھے تانوں کو بندہ ہزار پیا کشتی جو پیٹھے راکھ دے تے تے سوٹیں گا کوئی نہیں تو بچوں میرے حل ہزار دینار تے اکھاں ڈھول پئیا تے جڑی اگلی گال سنانی کس میں برکل حوصلہ نہیں ہزار دینار لگڑی چے رکھے ہیں دریاج سٹے آنی میریے پہنے اپنے بچیاں نو اینجدہ ایمان سکایا کر اینجدہ اسلام سکایا کر ہزار دینار اس لگڑی چے رکھے ہیں تے اگلے دن ہزار دینار لگے آپ بھی تر پیا تے جاکے انہوں اندھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکل ہونے وے کہا نا جی یار نہیں آیا وہ دہ فون دے دور تے اندینی سے تے بات گمانی نہیں سوچی کہندہ یار کام پہ آگیا ہوئے گا وہ چلے یا تم ہی کسے نہ سودا کیتا ہے نا کسے کل ویلے تے پہے نہ بنن تے مول دے دیا کر دساں دینا دی بینیاں دینا دی مینے دن اے مسلم آنی ہیں اے دا ناہی سلام وہ کہن لگا سنو درہ تے آنن کہن لگا پتہ کی کہندہ ہیں چل کل آجے گا لکڑی یوں دیوے کہہران ہو گیا یار عجیب گالے لکڑی وہ دروں تر دی پہی جدروں پانی آ رہے ہیں کل خیر دی نہیں وہ لکڑی پھڑی نا آندھا چلے بالندے کام آئے گی کار لیا گیا تے کواڑا ماریا بچو چھن چھن کر دے دینار نکلے بڑا خوش ہویا کہ لکڑی بھی لپی دینار بھی لپے تے نالی پرچی نکلائی اللہ والیا منو ماف کر دیں لا ایمانان من لا احد اللہ ہو وہ دا ایمان نہیں جدہ وعدہ کوئی نہیں میں وعدے دی پبندی نہیں کر سکیا وہ منو ماف کر دوں ہی میں پیسے لے گے نہیں پہنچ سکیا کال لوں آنگا تے جدو پرچی پڑی تے بھی رون لگ پیا وہاں میرے مالک تیری ہنگ قدرتاں توں ہی جان سکنا ہے اگلے دنو آیا ازمیش گٹی وڈی انما ام مالکم اولادکم مال بھی پتنا اولاد بھی پتنا ہے میں نو ایک بندہ پوچھ دا تسی یتیم خانہ کیوں بنایا ہے یار مدنی صاحب تسی جمعے چچے تھی کہ تے لوگ کانو پیسے بھی نہیں کہیں دے جلسے چھ بھی نہیں کہیں دے کہ میرا یتیم خانہ تے پیسے دوں میں کہے یار گالسون میں اپنی زندگی دا تیسرا ہی سا ہی لاغ کر دیتا ہے یعنی جن ایک ماما تیسرا ہی سا اللہ نو لاغ کرتا ہے پتا نہیں پترانے منتو بعد کھرچ کرنا کے نہیں تے میں اپنے ہاتھ نہ لی کھرچ کر جاؤ تم ہی اپنی لین سی دی کرلا پترانے کبرتے بھی نہیں جاؤنا نڑے نالتے کمرے چھ نہیں جان دے اونا مگر کی تو انا ہے ہاتھی صدقہ جاریہ کر جاؤ ہاتھی صدقہ جاریہ کر جاؤ ذرا تے آنا گال سننو ہا لیے بڑی وڈی مولانا عبدرشید مجید آبادی صاحب اللہ عمر چے برکت فرمائے ولی اللہ انسانے بھوٹے وارے دی عمرے کم ایک کار بیگے کھان تے بولو ایک روٹی کھان سارا دین پوکھنی لگ دی ویلے بیگے زندگی گزار سکتے پر جھما پڑھونویں ہون دینے درست چے بیگے اللہ دا دینویں پڑھان دینے کی لالچے اے میرے آسونے عربا کالے وال پڑھونے ہوئیں بھگیاں پھیرا پایا ایس گندی دنیاں مگر لگ کے تو اپنا اگلا ڈانگ وگایا اگلا ڈانگ وگاڑ لے آئیں تے ایس گندی دنیاں تیرے نل رل کے داس مول تیرا کی پایا جنہ دی زندگی دین واسطے لگ جائے سنیا جے دیان نل کہندہ پڑی وڈیز میں شیطاولت کٹی وڈیز میں سنیا جے ساڑھی کاؤں میں خلاو اللہ نو ٹائر پہ یہ نہیں دین دی پتر دی چانجتے لکھان سوڑ دین دی مہدی تے لکھان سوڑ دین دی شرابان چڑھا دین دی مہدیاں چڑھا دین دی جنہیں لاکھ دیتائیں انو ٹائیزار دین لگ گیاں کئی پاپر سوڑا نہ ہی دیوان ٹائی ہزار دین لگ گیاں سوڑا اللہ دے راتیں نہ دینا پہیں پر جیڑے مالک نے دیتائیں او دے واسطے سوڑ دین ایسے دنیا تے گمیں خرج کر رہے ہیں یارہ تے لکھان لہا دین نئے رشتہ داری چے لکھان لہا دین نئے لیکشن آوے ایم پی اے ایم اے واسطے